اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سفید خوشکا اور خوپری کی چھٹنی آلو کی پھال کے ریسیپی بنا رہے ہیں اسلام علیکم تو چلیے چلتے ہیں آج ریسیپی کی طرف آج ہمارے اببہ کی تھوڑے فرنس آئے تھے تو اس لئے ممہ نے یہ وائٹ خوشکا بنایا ہے جھٹنی اور آلو کی پھال ہے آمی تو آج بنایا گے اب ہمارے دکھاتے ہیں کیس طرح سے ممی نے پرپیر کیا ہے ریسیپیز تو ممہ نے خوشکے کے لیے پھلے تیل دالیا گرم گرم تیل میں ممہ نے آنین سات کیا ہے پھر کچھ کوکنٹ سوری ایک کیا روٹ ہے ممی نہیں ہے تھوڑی دیر بعد تھوڑی دیر بعد جب پیاز اچھی طرح سے پک جائیں گے اس کے بعد نمک ڈال کر تھوڑا دیر بعد گولڈن براؤن کریں گے ممی اس کے بعد نمک ڈالا تھا ممی نے سوادنوسا پکانے کے لیے چھوڑ دیا تھا پکنے کے لیے اور پھر ممہ یہاں پر مٹر کیاروٹ اور پودینہ ہری مرچی چھوڑ کر کے چھوڑ کر رہے ہیں ممہ نے پیسٹ سے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا ممہ نے پیسٹ سے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا ممہ نے پیسٹ بنانے کرتی ہیں تو صحیح تازہ تازہ بنانا اچھا لگتا ہے اور مزا بھی آتا ہے خوشخے میں اس لئے جب بناتی ہیں جب بھی تیار کرتی ہیں اجرا کلاسن کتھی میں دال کر وہ پیسٹ بناتی ہیں یہ ماما خوشخے کے لئے بناتی ہیں جو پیسٹ میں نے جنجر پیسٹ بناتا وہ اس کے لئے تیار کرتی ہیں جو ویڈیو میں اپلوٹ کیے تو یہ خوشخے کے لئے ماما نے نیو پیپیر کیا ہے پیسٹ تو اگر آپ کو چاہیے تو آپ فریشلی پیپیر کر کے دال سکتے ہیں ماما نے اب چاول اچھے مکس کر لیا ہے اچھی طریقے سے اور چاول کی حساب سے ماما نے پھر سے نمک ایڈ کیا ہے اسے اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہے ماما تھوڑی دیر کے لئے پھر سے پلیٹ دھک رہی ہیں کتنی وقت تک ماما تھوڑے وقت چاول کو اچھا مسالہ لگ جائے اس کے بعد پھر پانی ڈالیں دو جگ گرم پانی ڈالنا ڈالنے سے چاول اچھے سے پکتا ہے چاول پک جاتا ہے تھڑے پانی ڈالنے سے چاول چپ چپا ہو جاتا ہے اس لئے میں نے چاول کو گرم پانی سے ہم مکس کیا ہے گرم پانی مکس کیا ہے چاول میں ماما نے تو پھر سے توڑا بہت ماما پانی ایڈ کر رہی ہے گرم پانی تاکہ مسالہ اچھے سے مکس ہو پائے آپ کا رمضہ اچھا گزر رہا ہے تو انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ سے درخواست ہے کہ ہم تو نیو نیو ریسیپیس لا رہے ہیں آپ کے لئے تو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور کمنٹ کرنا اور ضرور سے ضرور شیئر کرنا ماما یہ سائیڈ پر آلو کی پھال تیار کر رہی ہے ماما اچھی طرح سے کوریانڈر کو دھو رہی ہے پانی میں اور جو آلو ہوتے ماما کاٹ کے پانی میں بھگو دیتی ہیں جو اس کا سٹارچ رہتا ہے وہ نکل جائے ماما یہ کھتی میر یعنی دھنیا اور لال مچ میں ہمیشہر ویڈیو میں ہوتی ہوں کہ آپ کے تیز کے حساب سے آپ جتنا چاہیے مسائلہ یوز کریں یہاں پر ممی نے دو یا تین کچھ کچھ ہی اس کیا ہے اور ماما آپ پیس ڈال رہی ہے اور تماماٹے تماماٹے مکس کر رہی ہے یا اچھے طرح سے گرائنڈ کر لیں گے گرائنڈ کر لیں گے پیس بنا لیں گے پھر آلو کی پھال جو بولا ہم نے اس کی گریوی ریڈی ہے تو میں بتا دیتی ہی آپ کو ریسپی کیا کیا بنایا ہے میں کیا کیا ایٹ کیا ہے اس میں ماما نے سوادھا نساہر آلو پر نمک ایٹ کیا ہے اور ماما حلدی ڈال رہی ہے کتنے سپون ایک سپون مکس کر رہی ہے اچھی طرح سے مکس کر رہی ہے بلاک پپر ایک ٹیبل سپون ٹیبل سپون سپون ماما نے دالا ہے پھر جو میں نے بولا تھا خشکے کے لئے ماما نے پیسٹ گرائنڈ کر لیا تھا اجر پیسن کا بنائی تھی اس میں بھی وہ ایٹ کر رہی ہے ٹیسٹ کے لئے بہت اچھا لگتا ہے ٹیسٹ اس سے اور جو ابھی ماما نے دال کے مکس کر کے جو گرائنڈ کیا تھا پیسٹ میں نے بولا تھا پھال کا پیسٹ تو ماما مکس کر رہی ہے ابھی پیسٹ تو کتنے وقت تک پکانا پڑے گا پھنچی مل پھوڑا وقت پکانا چاہیے جو پورے نرم پڑ جاتے ہیں نرم پڑ جاتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا تو آپ اپنے حساب سے دیکھئے گا جب آپ کو لگے کہ زیادہ نرم ہو رہے ہیں تو اوورکک نہ ہونے دیں یہ خیال رکھئے گا پھوڑا پانی دار کے دم پچھوڑا یہ ہے یہ ہے کوکنیٹ چٹنی ماما کوکنیٹ چٹنی بنا رہے ہیں کیونکہ خوشی کے ساتھ کوکنیٹ چٹنی بہت اچھے لگتی ہے تو ماما نے کھوپرا دالا ہے پدینہ پدینہ لہسن تھوڑا نمک املی املی دالا ہے ماما نے دال کی گرائنڈ کر لیا ہے تو یہ رہی چٹنی تیار آپ کوئی بھی اگر انگریڈینس چاہیے تو آپ دسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس انگریڈینس کا ہر ایک جو کچھ کچھ بھی ماما نے اس کی ہے میں آپ کو یہ دسکرپشن میں دے دوں گی آپ فکر مت کرئے گا تو یہ ہے فائنل لک ہماری دش کا تو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ضرور ضرور سبسکرائب کرئے گا اور اپنا خیال رکھے گا اور ہمیں بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا آمین آمین اللہ حافظ اللہ حافظ اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرئے گا اور دعا ہے دعا اور درخواست ہے آپ سے کہ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں